اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو یہ میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ یہ دو کیلٹنز ہیں جس میں سے بائیو ٹینکس کا جو کیا کہتے ہیں ڈیمو ہے وہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی اپنے چینل پر دکھا چکی ہوں آج ہم کریں گے تھرمل کیلٹن کا ڈیمو اچھا تھرمل کیلٹن جو ہے اس کا بھی اسی طرح سے آپ کو تین سٹیپ ملیں گے شیمپو ٹریٹمنٹ اور ماسک تھری سٹیپ پر یہ کیلٹن ہوتی ہے جتنی بھی کیلٹن ہوتی ہیں ان کے تھری ہی سٹیپ ہوتے ہیں ساتھ لاسٹ میں جو ہے ایک جو ہے پروٹیکٹنگ سیرم یا جو بھی کسی برینڈ میں دوسرا سیرم یا آرگن سیرم یا کوئی بھی سیرم آپ کا اس کے لاسٹ میں ہوتے ہیں جب ہم لاسٹ ڈرائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیلٹن کے اندر سب سے پہلے ہم کریں گے شیمپو اور شیمپو ہم نے کرنا ہے پہلے ایک دفعہ شیمپو کریں گے اس کو واش کروائیں گے دوبارہ سے شیمپو کریں گے اس کا جھاگ بنائیں گے اور پانچ منٹ کے لیے بالوں میں چھوڑیں گے اور اس کے بعد اس کو بھی کروا دیں گے واش یہ دونوں کیرٹین بائیو ٹینکس اینڈ تھرمل یہ دونوں کیرٹین آپ کو چھوٹی پیکنگ ہنڈرڈ ایمل کی پیکنگ میں مل جائیں گی اور جو اس کی ہنڈرڈ ایمل کے جو پرائز ہیں وہ ٹرینٹی فائیف ہنڈرڈ ہیں آپ چاہیں تو دونوں کیرٹین منگوا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایک منگوا سکتے ہیں ان دونوں کیرٹین کا جو ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتا دوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں حالانکہ میں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں بتاتی ہوں اس کے باوجود مطلب سوالات تو کچھ بھی آئی سکتے ہیں تو وہ آئی رہ ہوتے ہیں جو بائیو ٹینکس کی کیرٹین ہے اس کے اندر بوٹوکس ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے جن کے بال بہت ہی زیادہ ڈیمیج ٹریٹنڈ ہوں یا بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے ہوں ان کو آپ بائیو ٹینکس کی کیرٹین کریں اور جن کے بال بہت ہی زیادہ ویوی ہوں کرلی ہوں اور ان کو سٹریٹننگ کی لک بھی چاہیے کیرٹین میں ہنڈرڈ پرسنٹ تو ان کو آپ تھرمل کیرٹین کریں مجھے امید ہے کہ ان دونوں کیرٹین کا میں نے آپ کو فرق بتا دیا ہے اب یہ چوائیس آپ کی ہے کہ آپ کے کلائن کو بائیو ٹینکس کی ضرورت ہے یا آپ کے کلائن کو تھرمل کی ضرورت ہے اچھا ان دونوں کیرٹین کی ہوم کیر ڈیفرنٹ ہے جو بھی کیرٹین آپ کریں گے یا جو بھی کیرٹین آپ کروائیں گے یا آپ خود یوز کریں گے یا آپ اس کو سالون سے جا کے کروائیں گے تو ان دونوں کیرٹین کی ہوم کیر جو ہے وہ آپ کو الگ الگ لینی ہوگی اگر آپ تھرمل کیرٹین کروائے ہیں تو آپ کو تھرمل کی پروڈک لینی ہوگی اور اگر آپ بائیو ٹینکس کی کیرٹین کروائے ہیں تو آپ کو بائیو ٹینکس کی پروڈک لینی ہوگی کیونکہ دونوں کے جو آفٹر کیر ہیں ان کی جو پروسیجر آف ورک ہے ٹریٹمنٹ کا جو ورک ہے وہ ڈیفرنٹ ہے بائیو ٹینکس ایک ڈیمیش بالوں کو رپیئر کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہوم کیر جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے اچھا ہوم کیر کے اوپر بھی میں آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گی یہ آج کی ویڈیو دیکھ لیں پھر میں ہوم کیر کے پوری پروڈکس آپ کو دکھا کے ویڈ پرائیس سارا کچھ آپ کو بتا دوں گی اب ہم نے اپنے موڈل کے جو بال ہیں ان کو جب ٹو ٹائمز واش کرا لیا تو اب ہم اس کو کریں گے ڈرائی اور ڈرائی ہم کریں گے ہنڈرڈ پرسن اب آپ یہاں پر بالوں کا سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں کہ بالوں کا سٹرکچر کتنا کر لی ہیں اور سب سے مزے کی بات ان بالوں پر مٹیلک اور مہندی اتنی لگی ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ریگولرلی یہ جو کلائنٹ ہماری ہیں یہ ریگولرلی مٹیلک کا استعمال کرتی ہیں جو کلر ان کو مل جائے جو بھی سیم سول کوئی بھی کلر مل جائے وہ لگا لیتی ہیں اور اب ہم دے رہے ہیں تھرمل کیلٹین کا سٹیپ نمبر ٹو سٹیپ نمبر ٹو جو ہے اس وقت ہم نے تھرٹی ایمل لیا ہے تھرٹی ایمل ہم نے باؤل میں ایمل کی میجرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے نکالا ہے اور اب ہم ان کے بالوں میں اپلیکیشن کریں گے اس وقت آپ کلائنٹ کا بال دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہیوی اور کتنا لیندھی بال ہے اور آپ نے جو پرادکٹ کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے وہ کمال ہونی چاہیے آپ کی پرادکٹ نہ کم لگے نہ زیادہ لگے ایکولی لگے اور تمام ایریا میں اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ایکولی ہونی چاہیے کوئی چیز ایسی بالوں کی رہ نہ جائے کہ بال ذرا بھی آپ کا ڈرائی رہ جائے یا آپ کا بال ذرا بھی مطلب اس کیرٹین کو نہ لگے یا آپ کے بالوں پر کیرٹین ایکسٹرا لگے ایسا آپ لوگوں نے نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں میتھرٹ کے میں کس طریقے سے اس کی اپلیکیشن کر رہی ہوں آپ پرادکٹ کو اچھے طریقے سے سپریٹ کریں ہاتھوں کی مدد سے سپریٹ کریں اور اس کے بعد قوم کی مدد سے سپریٹ کریں یہ جتنے بال آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس پر ٹوٹل جو مٹیریل لگا ہے وہ فورٹی ایمل لگا ہے اگر آپ ہنڈرڈ ایمل کی کٹ لیتے ہیں مثال کے طور پر تو آپ اس میں اگر آپ کا کرنے کا طریقہ بلکل پروفیشنل ہو تو آپ اس میں تقریباً ٹو ہیٹ کر سکتے ہیں اتنی لینڈ کے تو اگر آپ شولڈر لینڈ پر کام کریں گے تو تقریباً آپ کر سکتے ہیں ٹری کلائنٹس آپ اپنے سالون کے لیے ٹرائل کٹ منگا کے اس کو ٹرائے کر کے اس کے ریزلٹ کو ٹرائے کر کے اس کو اچھی طریقے سے پہلے دیکھ کے اس کے بعد آپ چاہیں تو بڑی کٹ بھی منگوا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائریکلی بڑی کٹ کا آرڈر کریں صرف آپ سٹوڈنٹس اور آپ بیوٹیشنز کی وجہ سے ہم نے چھوٹی پیکنگ میں کیرٹین کو جو ہے وہ اس لیے انٹرڈیوز کروایا کہ بہت سارے سٹوڈنٹس کے یہی سوال ہوتے تھے کہ چھوٹی پیکنگ میں ہمیں کیرٹین مل جائے کافی کیرٹین کی میں نے اتنی زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کافی کیرٹین جب میں ڈالتی تھی ویڈیوز تو آپ لوگ اس کے پرائیس پوچھتے تھے اور پھر آپ لوگ ہو جاتے تھے خاموش کہ میں ہم اتنی بڑی پیکنگ نہیں لے سکتے دیکھیں چھوٹی پیکنگ کو آپ جب بائی کر کے کام کریں اور جب آپ سرٹسوائی ہو جائیں آپ کا کلائنٹ سرٹسوائی ہو جائے تو آپ چاہیں تو بڑی پیکنگ کو بھی منگوا سکتے ہیں تو آپ کیا کرنا ہے ہم نے یہ پروڈکٹ لگا کے اچھا چھوٹے چھوٹے سے کیونکہ آپ لوگوں کے تمام سوالوں کے جواب میری ویڈیو میں موجود ہوتے ہیں لیکن شاید آپ لوگوں کو ویڈیو اور سے دیکھنی نہیں ہوتی یا اس کو سکپ کر کے دیکھنی ہوتی ہے پھر وہی سوال آپ لوگ مجھ سے کرتے ہیں اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے دیکھیں میں آپ لوگ کو ہر پوائنٹ کلیر کر رہی ہوں کہ اس پروڈکٹ کو ہم نے پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں چھوڑنا جیسے ہی اپلیکیشن کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اس پر ڈرائی کرنا ہے اور ڈرائی ہم نے ہوت کرنا ہے تھنڈا نہیں کرنا پہلے آپ کیا کریں گے کہ پہلے آپ سمپل ڈرائی کر کے بالوں کو سکھائیں گے جب آپ کا بال سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ڈرائی ہو جائے گا اور آپ کو فیل ہوگا کہ پروڈکٹ بالوں کے اندر سوک گئی ہے تو پھر آپ اس کو کریں گے کمپلیٹ بلو ڈرائی بلو ڈرائی برش کے ساتھ اس کو آپ کمپلیٹ بلو ڈرائی کریں گے ہنڈرٹ پرسنٹ بلو ڈرائی کریں گے کیونکہ اس پروڈکٹ کو آپ کے بالوں کے اندر پینیٹریٹ ہونا ہے یہ کیراتین ہے کیراتین واش نہیں ہوتا کیراتین آپ کے ہیر کے اندر پینیٹریٹ ہوتا ہے سمپل پہلے ڈرائی کر لیں اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بلو ڈرائی کریں جب آپ کا بلو ڈرائی بہت اچھے طریقے سے ہوا ہوگا اس کے بعد آپ کا آئرن بڑا مزے کا ہوگا یہ جو آپ اس وقت کلاس دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سالون میں لائف کلاس ہوئی تھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا لیکن جو لوگ گجرات میں نہیں تھے یا ہمارے سٹی میں نہیں تھے یا ہمارے پاس آ نہیں سکتے تھے صرف ان سٹوڈنٹس کے لیے یہ میں نے بہت ہی کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لئے سکپ کی گئی ہو یا آپ کے لئے نہ بنائی گئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو جب دیکھیں گے تو آپ کو اس کی کلاس کی کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے یہ پوری کلاس ہے جیسے ہی پرادکٹ آپ کے پاس آئے آپ اس کو ٹریٹمنٹ کو اپنے سالون میں کر سکتے ہیں اب آپ نے ہنڈرڈ پرسن تمام بالوں کو بہت اچھے طریقے سے بلو ڈرائی کرنا ہے بلو ڈرائی کرنے کے بعد بھی آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا اور اس کے بعد فوراً آپ نے کرنا ہے آئیرن آئیرن جو آپ کریں گے وہ ٹو ٹوئنٹی کے ٹیمپریشر پر کریں گے اور بہت ہی پتلے پتلے سٹرنٹ لے کے اس کو آئیرن کریں گے اتنی دیر تک آئیرن کریں گے کہ بالوں کی شائننگ آپ کو فیل ہو بال آپ کا آپ کو فیل ہو کے کتنا ڈیڈلی سٹریٹ ہوا ہے اور کتنا مزے کا آئیرن ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیرٹن کی میں نے آپ لوگوں کو اتنی ویڈیوز بتا دی ہیں اتنی ویڈیوز دکھا دی ہیں اتنے برینڈز بتا دی ہیں دیکھیں بجٹ آپ کا ہے پرادکٹ آپ نے اپنے حساب سے لینی ہے میرا جو اس وقت کام ہے وہ آپ کو پرادکٹ کی نالج دینا ہے اور اس پرادکٹ کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے وہ بتانا ہے اچھا آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا جو لوگ ابھی میرے چینل پر نیو ہیں یا پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور آپ ہمارے انسٹا کو لازمی فالو کریں کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو یوٹیوب پہ آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتی لائک ہمارے ریال ورک کے جو بھی کام ہوتے ہیں بیفور آفٹر جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ سب آپ کو انسٹا پہ ملیں گے تو آپ ہماری انسٹا کی آئی ڈی کو لازمی فالو کریں اس سے آپ ہمارے سالون کے تمام ورک سے اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں انسٹا کی جو آئی ڈی ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے جیسے ہی آپ ڈسکرپشن کھولیں گے تو اس میں ہماری فیس بک کی اور انسٹا گرام کی آئی ڈی آپ کو مل جائے گی آپ نے جسٹ وہ آئی ڈی کلک کرنی ہے اور اس میں ہمیں فالو کرنا ہے اور جو لوگ اس چینل پر نیو ہیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے بہت سارے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے لیکن بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہوا کیونکہ بہت سارے لوگ ہماری طرح ہی ہیں جن کو اتنی زیادہ نالج نہیں ہوتی کہ کیا کرنا اسے کیا ہوتا ہے تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہوتے ہیں جس سے آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے اور آپ کو ڈیلی دیکھنے کے لیے ملتی ہے اچھا یہاں پر ہمارا آئیرن چل رہا ہے ساتھ ساتھ ہمارا بلوڈ رائے کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھیں اس کیراتین کے اندر یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ تھرمل کیراتین ہے اور تھرمل کیراتین اور بائیوٹینکس کیراتین یہ دونوں کی جو سمال پیکنگ ہے وہ آپ کو ایک ہی پرائز میں ملتی ہے دونوں کی سیم پرائز ہے ہنڈر ڈیمل کی چاہے آپ تھرمل کی لیں چاہے آپ بائیوٹینکس کی لیں دونوں کی سیم پرائز ہے ٹوئنٹی فائف ہنڈر چاہے تو آپ دونوں مانگوا لیں کیونکہ دونوں کے جو ہے نا کام ڈیفرنٹ ہے دونوں کے ریزلڈ ڈیفرنٹ ہے اور دونوں کا جو ہے پروسیجر وہ بھی ڈیفرنٹ ہے یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی اور ہاں میں ایک بات کر رہی تھی آئیرن کی کہ اس پروڈکٹ میں جو آئیرن ہوتا ہے وہ بہت ڈیپ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی آئیرن ہوگا دوبارہ ہمارے اس مٹیریل پر آئیرن نہیں ہوگا اب آپ ان کے بالوں کا جو ہے وہ یہ ریزلڈ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیراتین جو ہے وہ پینیٹریٹ کی ہے تو بالوں میں کتنا زبردست بالوں میں کتنا ویڈ بالوں میں کتنی شائن اور لگی نیرہ کہ یہ ہم نے میٹالک اور مہندی والے بالوں پر کام کیا ہے اور آپ بالوں کی لینٹھ دیکھ لیں کہ کتنے لمبے بالوں پر ہم نے یہ 40 ایمل پروڈکٹ لگائی ہے اب آپ یہاں سے انتاظہ لگائیں کہ یہ ان کے بال جو ہیں وہ ہم نے آئیرن کروانے کے بعد اس کو کمپلیٹ ہم نے واش کروا دینا ہے دیکھیں سیم ڈے میں واش ہو رہا ہے آپ نے کوئی کلائنٹ کو لگا کے بڑا کے کہ 24 گھنٹے 72 گھنٹے کیرٹین ٹریٹمنٹ میں ایسا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا اب واش کروا کے آپ نے سٹیپ نمبر 3 کو لگا کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بالوں میں پینیٹریٹ کرنا ہے اور سیمپل اس کو پانی سے آپ نے واش کروانا ہے سیمپل واش کروائیں گے اس کو آپ نے مطلب کوئی شیمپو وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا اس کو جو ہے ہیئر کے اندر پینیٹریٹ کرنا ہے اور سیمپل واش کروانا ہے اور اس کے بعد اس کٹ کا ایک پروسیجر جو کہ منی کٹ میں نہیں ہے وہ ہے تھرمل پروٹیکٹر تھرمل پروٹیکٹر ایک ایسا اس کا سٹیپ ہے جو لاسٹ میں اپلائے ہوتا ہے وہ منی کٹ میں آپ کو نہیں ملے گا وہ آپ کو ہوم کیئر میں ملے گا اس کا شیمپو ماسک اینڈ تھرمل پروٹیکٹر جو ہے یہ تین چیزیں اس کی ہوم کیئر کی ہیں انشاءاللہ ہوم کیئر کی چیزیں بھی آپ کو ڈیٹیل میں دکھاؤں گی ویڈ پرائز تاکہ آپ لوگوں کو یہ کنفیجن بھی دور ہو جائے کہ ہوم کیئر کی پروٹیکٹ کتنے کی ہے بائیو ٹینکس کی بھی دکھاؤں گی اور تھرمل کی بھی دکھاؤں گی اور ایک بہت زبردست ٹریٹمنٹ ہے کلاپنگ ماسک والا اس کی بھی پوری ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ ٹریٹمنٹ بھی جو خواتین ہاؤس وائف ہیں جو سالون جا کے اپنے بالوں کے ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتی وہ گھر میں وہ منی کٹ منگوا کے اپنا ہیئر ٹریٹمنٹ خود بھی کر سکتی ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کی کیرٹین کو واش کروا دیا اور اب آپ ان کو سمپل ڈرائے کر رہے ہیں اس کو کسی قسم کا کوئی آئرن ہم نے نہیں کیا کسی قسم کا ہم نے کوئی اس کو پریکوشنز نہیں بتائی کہ آپ نے اتنے دن یہ نہیں کرنا اپنے کلائنٹ کو ہم نے ریزلٹ دکھانا ہے آپ ان کا ریزلٹ دیکھئے گا آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ ہے تھرمل کی جو کیرٹین ہے وہ آپ کے ہیئر کو ہنڈرڈ پرسن سٹریٹ کرتی ہے اس میں آپ کا بال جتنا بھی ویوی ہو کرلی ہو ڈیمیج ہو ریپیئر بھی ہوگا اور ساتھ میں اس کو ہنڈرڈ پرسن سٹریٹنگ کا ایفیکٹ بھی ملے گا اور یہ کیرٹین تقریباً چھے ماہ سٹے کرتی ہے اگر آپ کا کلائنٹ ہوم کیئر اچھے سے کر لے اگر آپ کا کلائنٹ ہوم کیئر نہیں لیتا آپ کا کلائنٹ آپ کے ساتھ پوری امانداری سے نہیں پیش آتا تو آپ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ کیرٹین چھے مہینے چلے کیونکہ ہمیشہ کلائنٹ ہوم کیئر بائی کرنے میں مسئلہ کرتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ کروا کے میں جا رہا ہوں تو اس کی ہوم کیئر میلے لیے کتنی ضروری ہے تو آپ یہاں پر میں آپ کو ان کا آفٹر ریزلٹ دکھاتی ہوں سمپل ٹرائے کے بعد تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریزلٹ دیکھ کے پتا چل جائے گا کہ کیا ریزلٹ آیا ہے اور مزے کی بعد آپ کو بتاؤں یہ سارے کام ہمارے سٹاف پہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ریزلٹ بعد میں بھی پتا رہتے ہیں کہ ہم نے ان کو واش کرانے کے بعد ویک کے بعد پندرہ دن کے بعد بھی دیکھا ہے کہ بال ایسے کے ایسے ہی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اس چینل پر بہت کچھ سیکھنے کے لئے ملے گا اس لئے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تھینکیو موسیقی موسیقی